اگر آپ کے لیمن کے پلانٹ کے اوپر یا مرچو کے پلانٹ کے اوپر پھول نہیں لگتے پھول لگتے ہیں تو جڑ جاتے ہیں یا پھول بلکل نہیں آ رہے ان سب کے لیے آج میں ایک بہت سپیشل فرٹیلیزر لے کر آیا ہوں میں آگے چل کر ویڈیو میں اس کا نام بھی بتاؤں گا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس طرح سے پھول لگتے ہیں جڑ جاتے ہیں آپ کے لیمن کے پلانٹ کے اوپر بھی پھول لگتے ہیں جڑ جاتے ہیں یہ پھول بلکل نہیں آ رہے اگر پھول آ رہے ہیں تو اس طرح سے جڑ رہے ہیں ان سب کے لیے آج یہ بہت بہترین اور بہت زبردست فرٹیلیزر ہے آزمودہ یہ بہترین قسم کا فرٹیلیزر ہے اس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کے پودو پہ جو مرچیں ہیں یا لیمن ہے اس میں سے مرچیں یا لیمن یا ٹوماٹر جو بھی آپ نے سبزی لگا رکھی ہے وہ اس طرح سے پھولوں میں سے فرود بن جائے گا اور بہترین قسم کا فرٹیلیزر ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو ریزلٹ خود اچھا اور بہترین دیکھنے کو ملے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سب دوستوں سے بیارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل کے ایکن پر بھی ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نٹفکیشن آپ کو بروقت نہیں سکے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا نام بتا دوں یہ ہے ایلم یا پھٹکڑی یہ آپ کو کسی بھی حکیم کی شاپ سے بہت سانی آویلیبل ہو جائے گا اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ کے پلانٹ کے اوپر پھول نہیں آتے پھول آتے ہیں جڑ جاتے ہیں خاص کر لیمن کے پلانٹ کے اوپر اور مرچوں کے پلانٹ کے اوپر اور گلاب کے پودوں کے لئے بہت بہترین اور زبردست فرٹیلیزر ہے اس کو استعمال کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا اس لئے آپ سب دوستوں سے بزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو پراپر گائیڈ لائن اور انفورمیشن مل سکے جس کے بعد آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنے پلانٹ پر اپلائی کریں اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے پودوں کو اس کا بلکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو چلتے ہیں طریقے کی طرف سب سے پہلے ہم نے پانی لے لیا تھا اور اس کو ہم نے جسٹ پانچ منٹ پانی میں ڈپ کرنا ہے کیونکہ اگر یہ پانی میں بہت جل جو ہے وہ ڈیزول ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لئے پانی میں ڈالنا ہے یہ سارا مکچر ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے اس طرح سے اس کو ہم نے پانچ منٹ رکھنا ہے پانچ منٹ رکھتے ہیں اور پھر ہم آپ سے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد اب جو ہم نے پھٹ پڑی پانی میں ڈال لی تھی اب ہم نکال لیتے ہیں اس کا جو بھی اثر ہے وہ پانی میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور اس کو ہم نے یہ تقریباً ہاف لیٹر کا مکچر ہے اس کو ہم نے تقریباً پانچ لیٹر پانی میں مکس کر کے اپنے پلانٹ پر دینا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو مٹی ہے وہ ایسیڈک ہو جائے گی جس کے بعد جو بہت زیادہ پی اچھ ہوئی ہوگی ایسیڈک ہونے کی وجہ سے جو ہمارے پلانٹ کی جو نشنما اور پلانٹ کو جو ہم کھات دیں گے اس کا اثر جلدی ملے گا اور پلانٹ پر جو فلاور ڈروپ کا ایشیو آئے گا یا اگر فلاور نہیں آتے فلاور آتے ہیں تو گر جاتے ہیں یا فروڈ میں کنورٹ نہیں ہوتے تو ان سب کے لیے بہت بہترین اور زبردست پر ٹھلائزر ہے اس کو ہم نے پانچ لیٹر پانی میں مکس کر کے اپنے پودوں پر دینا ہے اس طرح سے آپ نے ہر پلانٹ پر جیسے یہ مرش کا پودہ ہے اس کو آپ نے ہر پودے کو ایک ایک کپ ڈالنا ہے اس کا پانی اور اپنے سبی پلانٹ پر جیسے توری کی بیل ہو گئی آپ کے کریلوں کی بیل ہو گئی آپ کے قدو کی بیل ہو گئی ان سب پر جو فلاور ڈروپ کا ایشیو آتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کا جو فروٹ لگے گا وہ گرے گا نہیں فلاور ڈروپ کا ایشیو نہیں آئے گا اس طرح سے پھول لگتے ہیں جڑ جاتے ہیں وہ اب ایشیو نہیں آئے گا تو یہ فرٹلائزر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست اور بہترین ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا امید کرتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو جو ہماری ایک بہترین قسم کے فرٹلائزر کے حوالے سے تھی جو آپ اپنے گھر پر بہ آسانی تیار کر سکتے ہیں اپنے پلانٹ پر اپلائی کر کے لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چین گارڈنگ میں آپ کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں جی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیئے اجازت اللہ حافظ